جمعیت کے اوپر ایک ٹیک لگا ہوئے دشتگردی کا گندہ گردی کا لوگ جو خود سٹیڈی نہیں کرتے چیزوں کو جتنا لوگ کہتے ہیں ویسے جمعیت نہیں ہے جمعیت کا مقصد یہ ہے طلبہ کی خدمت میں کروں گا کہ جانتے ہیں جی اسلام علیکم گائز کیا حال جالیں ٹھیک تھاک امید کرتا ہم سب خیرہ کریے سوئیں گے گائز میرا نام ہے شان لری تو گائز آج ہم انٹریو لینے آئے ہوئے ہیں گل باہدہ کالج کے اندر جمعیت کے وkiejلے سے ہم نے انٹریویو لینا ہے کہ وہ جمعیت کے بارے پہنے کیا جانتے ہیں اس چیز کے ہم نے بارے پوچھنا ہے کہ کالج میں کلاسز ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی اور اس چیز پر عمل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا اور جمعیت اس چیز پر کیا کام کر رہے ہیں ہم اس چیز کے بارے میں انٹریویو لینے آئے ہوئے ہیں ہم کالج کے اندر پہنچ گئے ہیں آپ میرے بیک سائیچ بھی دیکھ سکتے ہیں رہا ہے اور ان کے کولیج میں لیکچر ہو رہے ہیں کہ نہیں اور پرنسپل کے بارے میں ان کی کیا رہا ہے تو اسی کے ساتھ آپ نے اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیر آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کے انٹرسٹنگ ویڈیو آپ تک بار وقت پہنچے تو چلنے سٹارٹ کرتے ہیں آپ سے پوچھنا ہے کہ جمعیت کے والے سے تو آپ جمعیت کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں جمعیت میں آنے سے پہلے ہم لوگوں نے کافی نیگٹیو چیزیں سنی تھی کہ جمعیت اس طرح ہیں لڑتے ہیں یہ کرتے ہیں لیکن آنے کے بعد جس خوش اخلاقی سے ہمیں ملے ہیں ہمارے ساتھ بات کر کے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ بہت اچھی ہے اب ہم لوگ کو اس چیز سے یعنی کیا گاہ ہو رہے ہیں کہ جسنا لوگ کہتے ہیں ویسے جمعیت نہیں ہے تو لوگ کس طرح سے کہتے ہیں جمعیت لوگ جسنا کہتے ہیں کہ وہ لوگ لگتے ہیں جہاں لڑتے ہیں یہ کرتے ہیںہään وہ کرتے ہیں لیکن ریالٹی میں اس میں کچھ نہیں ہاں میں ہر سے جو میں کچھ وغیرہ کو وہاں پر درس پے لے گا جاتے ہیں اچھیا جمعیت نہ بتاتے ہیں اب میں بدائیں گے جمعیت کے بارے میں مہ رسestion میرا جمعیت کی ہے آپ کے بارے میں نہیں بتا کیوں آپ کیوں نہیں اسے پامیج میں سٹڈی صحیح ہو رہی ہے لیکچر پورے ہو رہے ہیں نہیں ہور رہے آپ анجم ریہ ہو رہا ہے veramente کبھی کبھی نہیں ہوتے ہ ہے نہیں ہوتا وہارا سب سے ہوتا اب سے پوچھنا ہے کہ جمعیت ہونے چاہیے سی جمعیت ہونے چاہیے کیسے صحیح آپ کو کیسا صحیح لگتا ہے انہیں سپورٹ کلتی ہمیں سٹوڈن کو سپورٹ کائی ہے اگر لیکچن نہ ہو تو یہاں پہ نکالتے ہیں سپورٹ ہمیں کائی ہے آپ کو جمعیت کیسے لگتی اور کولیج میں جو سٹڈی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی کولیج میں پہلے سٹڈی نہیں ہو رہی تھی جمعیت والوں جب بیکشن لیا ہے تب اسٹڈی ہو رہی لیکچن بھی نہیں یعنی کہ جمعیت والوں نے ایکشن لیا ہے جمعیت والوں نے ایکشن لیا اسی وجہ سے ہو رہے ہیں پہلے نہیں ہو رہے تھے کوئی پروفیسر نہیں آتا تھا کلاس میں چاہا اب سارے لیکچر کلیر ہو رہے ہیں ناظرین اب ہم انٹریویو لینے والے ہیں ناظرین طلبہ موڑ بریدر عبداللہ وان کہ انہوں وہ سٹڈنٹس کو کیسے ساتھ اپنے لے کے چاہ رہے ہیں اور کیا خدمات سار انجام دے رہے ہیں جی عبداللہ بھائی اب مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ سٹڈنٹس کے کس طرح مدد کر رہے ہیں ان کو کیا وسائل مہیا کر رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکلیا کہ آپ آئے ہمارا انٹریویو لیا میرا تعلق ہے اسلامی جمعی طلبہ سے اسلامی جمعی طلبہ جو ہے وہ طلبہ کی ایک تنظیم ہے جو طلبہ کی خدمات انجام دیتی ہے طلبہ کو ہر سہولت مہیا کرتی ہے اور آپ اس کولیج میں آئے ہیں جب آپ نے دیکھا ہے کولیج میں کہ کئی دہو ہوتا ہے کہ اس طرح کلاسز نہیں ہو رہی ہوتی تو جب ہمارے پاس سٹڈنٹس آتے ہیں شکایت لے کر کہ آپ کے ہماری کلاسز نہیں ہو رہی تو ہم ان کو پرنسپل کے پاس خود جاتے ہیں ان سے یہ معاملات حل کرواتے ہیں اور ہمارا پچھلے دنہوں نے اسی طرح احتجاج بھی ہوئے ہیں جو ہم نے کیا ہے جب عبداللہ بھی میں آپ کی بات ایک ٹوک رہا ہوں کہ سٹڈنٹس کے میں انٹریویو لیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جمعیت کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہے یہ کیسے دین ہے نہیں نہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو کئی نئے آئے ہیں کوئی پڑھانے ہیں کوئی کولیج آتے ہیں کوئی کولیج نہیں آتا تو یہ سارے معاملات سالسا چلتے ہیں لیکن جمعیت جو ہے طلبہ کو فسیلیٹیٹ کرتی ہے ہمیشہ یہاں ابھی ہمارے کچھ دن بہلے سپورٹ فیسٹیبلز ہوئے ہیں جو جمعیت نے اپنے بیس پر دمائے ہیں جو جمعیت اپنے بیس پر کرواتے ہیں سب کچھ ہم طلبہ کی خدمات کے لئے کرتے ہیں ہمارا اس سے کوئی نفع نہیں ہوتا ہم کسی سے پیسے نہیں لیتے تو یہ طلبہ کی معاملات ہم سارے انجام دے ہیں تو آپ جمعیت میں ہیں تو آپ اپنا سارا خرچہ کرتے ہیں تو اس کا مقصد کہ آپ جمعیت میں اپنی جیپ سے پیسے لگاتے ہیں تو یہ آپ کیوں لگاتے ہیں آپ کو پیچھے سے کوئی کچھ چیز ملتے وغیرہ نہیں ہے جمعیت کا مقصد یہ طلبہ کی خدمت تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سولوں پر عمل کرتے ہوئے جمعیت اس لئے بنائی کی تھی کہ طلبہ کے معاملات طلبہ خود حال کریں اگر ہم طلبہ کے معاملات حل نہیں کر سکے خود اپنے تو پھر یہ ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور ہم بکھڑ جائیں گے تو ہمیں اپنی سٹریندھ برکرار رکھنے کے لیے اسی طرح جمعیت کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے معاملات خود حال ہو سکے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ یہ ناظرین اب ہم انٹریویو لینے والے ہیں عبدالباسد بھائی نازمہ کولیج جو کے گلو پہر کولیج کے نازم ہے تو اب ان سے انٹریویو لیں گے کہ وہ جمعیت کو کیا مدد کرتے ہیں اور کیا وسائل مہیا کرتے ہیں تو جی اسلام علیکم عبدالباسد بھائی جی وعلیکم السلام تو جی عبدالباسد بھی ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ جمعیت کو کیا وسائل مہیا کرتے ہیں اور مدد کیسے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تمہیں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اسلامی طلبہ جو ہے طلبہ کی تنظیم ہے تو اسلامی طلبہ جو ہے سنٹالیس کو بنید پاکستان کے اندر پھول بیڈلنگ کے اندر لاہور میں تو تب سے آئے تک ان کا کوئی پہتر سالہ دور بنتا ہے تو اس میں بہت سارے اتار چڑھاؤں بھی آئے ہیں اور بہت سارے مشکلات بھی آئے ہیں بہت سارے تکالیح بھی آئے ہیں لیکن جمعیت کے یو کارکنہ نے انہیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اور طلبہ کی مدد کے لئے یہ جتنی مشکلات انہیں سب کو فیس کیا ہے تو آج بھی ہم اس کالیج کے اندر موجود ہے پوری آپ وطاب کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ طلبہ کی یہاں پر مدد کرتے ہیں سب سے پہلے بات تو یہ ہوتی کہ کالیج میں کوئی بندہ ایڈمیشن لینا چاہتا ہے سب سے پہلے کالیج میں کالیج کے ماحول کے بارے میں اس کو بلکل پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک اندر موجود میں آجائے اور ایڈمیشن لینے کے لئے میں آپ سے یہاں پہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اندر موجود میں آتا ہے تو وہ جمعیت کے بارے میں کچھ غلط باتیں کرتا ہے کہ جمعیت ایسی ہے وہی ہے غلط ملت باتیں کرتا ہے کہ جمعیت جنہیں تو لڑائیاں بہت ہوتی ہیں وہ کیا یہ چیز آپ اس کے بارے میں ضرورت دل ہوتا ہے سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ہماری مہاشرے میں ایک بات فیلی ہے کہ جمعیت کے اوپر ایک ٹیک لگا ہو ہے دشتگردی کا گنڈگردی کا تو لوگ خود سٹیڈی نہیں کرتے چیزوں کو مطلب جو سنی سنائی بات ہی ان پر عمل کرتے ہیں میرا خود اپنی تیزی ہے میرا خود اپنی ہاں پر سٹیڈی ہے جو لوگ ہم پہ یہاں سے آکے ملتے ہیں ملاقات ہوتی ہیں ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کا جو نظریہ ہوتا ہے مطلب لڑائی جگڑے والا چینج ہو کے پیار محبت دینے والا لوگوں کے اس میں تبدیل ہوتا ہے اور وہ خود یہ کہتے ہیں ہمارے آپ سے ملنے سے پہلے ہمارے نظریہ ساتھ لڑتے ہیں لیکن ہم سے ملنے کے بعد ان کا نظریہ بلکل چینج ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نظریہ لڑائی والا ہیں بلکہ بلکل پیار محبت دینے والا لوگ ہیں تو نئی ناظم بھائی میں ادھر سے آپ سے یہ پوچھنا جاتا ہوں کہ سٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ جمعیت کے لڑکے بھی ساتھ ایڈ ہوتے ہیں جو کہ لڑائی جھگڑے میں ایڈ ہوتے ہیں وہ خود ہی لڑتے ہیں خود ہی جھگڑے کرتے ہیں تو یہ کیا چیز ہے بلکل بات آپ جو ٹھیک ہے مطلب بعض مسائل ہوتے ہیں لیکن ان کا جو حقیقت ہوتا ہوتا ہے کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے اس کالیج کے اندر لڑائی بھی کافی سائے لڑائی میں یہاں پہ لڑائی ہوئی میرے گیر موجود میں لڑائی ہوئی میں اس بات کو ایکسپٹ کرنا ہوں لیکن اس لڑائی کے پیشے بہجوہات کیا ہوتے ہیں مطلب کوئی بند اٹھ کے آگے کسی کو نہیں ہوتا ہے اس کے پیشے کوئی نے کوئی وجہ ہوتی ہے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ باہر سے لوگ آتے ہیں کالیج کے اندر میں آپ کو پتہ یہاں بڑے بڑے گروہ میں ہوا کے کالیج کے ہمارے سٹن ہیں ان کو ڈسٹراب کرنا چاہتے ہیں اور کالیج کے ہمارے مسائل بند ہے ہمارا حق نہیں بند ہے باہر سے کوئی بند آگے ہمارے سٹن کو تنگ کرے اس کو روکنا ہمارا حق بند ہے ایسا سینئر سٹن کو تنگ کرتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جمعیت کے خود ہی لڑکی ہو تو جو ہمیں تنگ کرتے ہیں اور جب وہ نئے جو سٹوڈنٹس آتے ہیں داخلہ لینے آتے ہیں تو ان کو جو سٹوڈنٹس تنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو آپ کے جمعیت و لڑکے بھی ایڈ ہوتے ہیں ہیں ان سے کبھی کوئی چیز چھین لیتے ہیں کبھی کوئی چیز چھین لیتے ہیں یہ کافی لڑکوں کی شکایت ہے بلکل بھائی یہ تو حقیقت سے بلکل منافع ایک بات ہے جب آپ خود سٹیڈی کریں ایک سال یہاں پہ ہمارا ایڈمیشن کیمپ اس سال بھی ہمارا ایڈمیشن کیمپ ہر سال ہوتا ہے ہمارا ایڈمیشن کیمپ ہوتا ہے آپ نیو لوگ آتے ہیں ان کو اچھی طریقے سے یہاں پہ سٹیڈی کریں تب آپ کو کوئی مسئلہ مطلب آپ کو کوئی غلطی نظر آئے ہیں تب آگے مجھ سے آپ کہیں تو انشاءاللہ وہ چیز بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں ایک اور بات ہے میں آپ کو واضح کرنا جاؤں جو جمعیت کوئی دوسری تنظیموں کی طرح نہیں ہے اس کا کوئی بندہ یہاں گیا کہ بدماشی کریں کسی لڑکے کو مارکے چلے جائیں اس سے مطلب آزاد نہیں وہ اس کے بقاعدہ ہمارا فورم ہوتا ہے وہاں بلکل ہر ٹھیک ہی کرتے ہیں لیکن چار پانچ پسند جو غلط کام ہوتے ہر انسان ہیں انسان غلطی کا پتل ہے غلطی ہم سے ہوتی فریشتے ہیں لیکن میڈیا اور ہمارے جو معاشرے کے لوگ ہیں وہ غلطی ہوتی ہم سے وہ ہائلائٹ کرتے ہیں جو اچھے کام ہوتے ہیں وہ ہائلائٹ نہیں کرتے ہیں اگر میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہوں گا اگر یہ میڈیا اگر یہ لوگ آج ہمارے معاشرے میں یہ جمعیت کے جو اچھے کام ہیں وہ پرموٹ کرنے لگ جائیں گے تو میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ہم سے رشتے ہم نہیں ہے گلتیاں ہم سے ہوتی ہیں لیکن گلتیوں کے بجائے ہمارے پر اچھایاں زیادہ ہیں لوگ ان کو نہیں دیکھتے ہیں اور ہماری جو گلت ایک دو چیز ہیں وہ انجانے میں ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے ہمارے اوپر لیول لگاتے دیشت گردی کا تو میں یہ واضح کرنے چاہتا ہوں کہ گلتی بے شک ہم سے ہوگی لیکن مطلب ہم کو ایسی تنظیم نہیں ہے کہ دیشت گردی فیلانے والے بلکہ ہم ایک علمی تنظیم ایک نظیاتی تنظیم سٹرین کے مدد کرنے والے تنظیم ایک اسلامی تنظیم اللہ کے دین کے کام کرنے والے لوگ ہیں بے شک گلتی ہم میں موجود ہونے انترشتے نہیں ہیں جی مجھے سمجھ لگی ہے کہ جو آپ کے گلتی ہوتے لوگ اس کو کرتے ہیں جو اچھا ہی ہوتے اس کو لوگ دیکھتے ہی نہیں ہے یہ آپ بات کہنا چاہتے ہیں بلکل میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہماری اچھے کام سکرینوں پر دکھائیں لوگوں کے اندر کہانیاں ہماری کام ہوتا ہے صرف اللہ تعالی کی رضا کے لئے ہوتا ہے میں یہ کہتا ہوں لوگ لوگ ہمارے اوپر لیبل لگاتے ہیں لیبلنگ کرتے ہیں کہ یہ دیشت گردے ان سے میری ریکویسٹ ہے ان سے جی اپیل ہے کہ خود کالیج کے اندر آجائیں خود ہمارے جو قائم ہوا پر یا خود سٹیڈی کریں سٹیڈی کرنے کے بعد وہ خود جو کا مطلب ایک بنتا ہے نظریہ اس کے مطابق فیصلے کریں ٹی وی پر دیکھ کے یا سنی سنائے باتوں پر عمل کر کے ہمارے اوپر لیبل نہ لگائے جائے جی ٹھیک ہے عبدالباسد بھائی بہت شکریہ آپ سے ملکے بہت اچھے لگا تو اسی کے ساتھ اب مجھے اجازت دیں تینکیو بہت بہت شکریہ تو جی ناظرین آپ نے عبدالباسد بھائی کا انٹروی دیکھ لیا نو تو ناظرین آپ لوگوں کو ویڈیو کیسے لگی ہے تو اسی کے ساتھ ویڈیو کا ہم ختم کرتے ہیں تو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک بنتا ہے تو ٹھیک ناظرین تو اب مجھے تینجل انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تاب تک کے لئے مجھے تینجل اللہ آف